نمسکر سواگت ہے آپ کا خبر بیہار میں آپ کے ساتھ میں ہوں ابھیشیک کاتیا ایم لالو پرساد یادو کے چھوٹے لادلے یعنی تیجسوی یادو سیلفی کی فانس میں پھنس گئے ہیں تین دن میں تین ایسے لوگوں کے ساتھ ان کی سیلفی سامنے آئی ہے جس کا جواب دینے میں آر جی ڈی کے نیتاؤں کے پسینے چھوٹ رہے ہیں پہلی تصویر آج سامنے آئی جو دھڑلے سے سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے اس تصویر میں تیجسوی یادو گھوپال گنج کے بڑے اپرادھی سوریس چودھری کے ساتھ نظر آ رہے ہیں دوسری تصویر کل سمستی پور سے آئی تھی جہاں تیجسوی یادو اشوک یادو نام کے ایک شخص کے ساتھ دکھ رہے ہیں جس پر کئی اپرادھک ماملے درج ہیں جبکہ تیسری تصویر 22 اکٹوبر کی ہے جب تیجسوی نہ صرف سیوان کے باہوبالی اور سزایافتہ نیتا شہاب الدین کے گھر گئے بلکہ ان کی پتنی ہینا شہاب کے ساتھ منچ پر بھی نظر آئے کچھ دنوں پہلے ہی نتیش سرکار کے لائنڈ آرڈر پر سوال کھڑے کرتے ہوئے تیجسوی یادو نے سمویدھان بچاؤ نیا یادرہ کے دوسرے چرنگ کی شروعات کی تھی لیکن جس طرح داگدار لوگوں کے ساتھ ان کی تصویریں سامنے آئی اس کے بعد ان کی یادترہ پر سوال کھڑے ہونے لگے ہیں سیلفی پر سیاست فوٹو بنی آفر فوٹو سیشن سے فسے تیجسوی یہ ایک فوٹو کی پانس ہے یہ ایک سیلفی کی سیاست ہے جس نے بیہار کے نیتا وطخش کو سانسک میں ڈان دیا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ افر کھور ہے یہ شروع جس کی ایک سیلفی تیجسوی کو سوالوں میں لاتا کھڑا دراصل اپنی نیا یادرہ کے دوران 23 اکٹوبر کو تیجسوی گوپال گنج میں تھی جہاں ایک شخص کا ساتھ ان کی سیلفی سوشل میڈیا پر تیزی سوائرل ہو رہی ہے اس کا نام سوریش شودھری بتایا جا رہا ہے جانکاری کے مطابق سوریش شودھری علاقے کا خیاتہ افراد ہی ہے جس کے اوپر ہتیاں اپہ پھروت اور لوت جیسے کئی سنگین ماملے در کئی بڑے افرادی کبار داتوں میں بھی سوریش ششاں نے رہا ہے جس کی وجہ سے اسے جیل کے ہوا بھی کھانی پڑی ہے بتایا جا رہا ہے کہ سوریش شودھری نے تیجسوی سے گوپال گنج کے سرکٹ ہاؤس میں ملاقات کی اس سلفی کے سامنے آنے کے بعد تیجسوی کی نیا یادرہ سوالوں میں گھر گئی تیجسوی آدم جی کو بتانا ہے چلے وہ کون سمینار بدلنا چاہتے ہیں برطمان بھارت کا سمینار بدلنا چاہتے ہیں جس میں پرشتہ چار اپراد اس سب پروک ہے کہ وہ اپنا سمینار بدلنا چاہتے ہیں جس میں اپراد اپرشتہ چار کو بڑھاوا دینے کے بعد کس کے للاٹ پر کیا لکھا ہے کہ وہ کرمنل ہے کہ وہ اچھا آدمی ہے یہ کہ وہ جانتا نہیں ہے مانیے ہمارے جو نیتا بیرودی دل ہیں وہ بیہار کے یاترہ پر نکلے ہیں سمیدھان بچاؤ دیس بچاؤ اور اس میں جو جین سیلاب عمر پر رہا ہے اس سے بی جے پی اور جدیو کے پیٹ میں درد ہونے لگا ہے تیجسوی کے سپہ سالہ سیل فی پر سفائی میں اتر آئے ہیں لیکن یہ کوئی پہلا موقع نہیں دو دینوں میں تیجسوی کی دو سیل فی وائرل ہو چکی ہے اس سے ایک دن پہلے ایک اور سیل فی سامنے آئے تھی جس میں وہ سمستی پور کے ککھیا تاپرادی اشوک یادو کے ساتھ دکھائی دے رہے تھی جس پر ایڈی نے چھاپے ماری کی ظاہر طور پر اس کے بعد ویرودی تیجسوی کی نیا یاترہ اور ادھیک حملہ بر ہو گئے ٹویٹر ببویا تیجسوی یادو جنتا کی عدالت میں جا کر کے سہابوددین کے گرگے سے مل رہے ہیں گوپالگنج میں دردان تاپرادی سے مل رہے ہیں اپرادیوں کے ساتھ تیجسوی یادو جی کا گھٹ جوڑ کا لگاتار پرمان آ رہا ہے تو اسی پرشتی میں نشتر روپ سے ان کے سرکچہ کو گم بھرتا سے چار کھنٹ کی سرکار کو دیکھنا چاہیے چونکہ اپرادی کا اس کے گھٹ جوڑ کے بدولت ہو سکتا ہے کہ ان کو چھڑانے کی قبائد کی جائے ایک سلفی کی وجہ سے تیجسوی سوالوں میں گھر گئے اب دیکھنا ہے کیا روپوں کے اس گمدھیر چکر ویو سے وہ کیسے باہر نکل پاتے ہیں نفجید کے ساتھ روپیدر شروعہ سوزیم ایڈیا پٹنا ان دو ویبادے تصفیروں کے علاوہ سنویدھان بچاؤنیا یادرہ پر نکلے تیجسوی یادو ایک اور وجہ سے سرکھیوں میں ہیں دراصل 22 اکٹوبر کو اپنی یادرہ کے دوران تیجسوی یادو سیوان پہنچے تھے یہاں پہنچنے کے بعد وہ جیل میں بند پورو سانسر شہابوددین کے گھر گئے اور ان کی پتنی اور پریوار کا حال جانا اتنا ہی نہیں اس کے بعد شہابوددین کی پتنی ہینا شہاب ان کے ساتھ ہی کارکرم ستھل پر گئی اور تیجسوی کے ساتھ منچ ساچا کیا کیا جی ڈی او کو لالو یادو کی فراری کا ڈر ستا رہا ہے کم سے کم نیراج کمار کے بیان سے تو ایسا ہی نظر آتا ہے گوپال گنج کے ککھیات اپرادی سورش چودھری کے ساتھ وائرل ہوئی تیجسوی کی تصویر پر جی ڈی او پروکتہ نیراج کمار نے جم کر نشانہ سادھا ہے انہوں نے آروپ لگایا کہ تیجسوی یادو شہابوددین کے گرگوں اور سورش چودھری جیسے اپرادیوں کی سہائتہ سے لالو یادو کو جیل سے چھڑوانا چاہتے ہیں جی ڈی او پروکتہ نے کہا کہ تیجسوی یادو سمویدھان بچاؤنی آیاترہ پر نکلے ہیں لیکن وہاں اپرادیوں اور باہو بلیوں سے مل رہے ہیں نیراج کمار نے باقاعدہ جھارکھنڈ ڈی جی پی کو پتر لکھ کر سورکشہ لالو پرساد یادو کی سورکشہ کڑی کرنے کو کہا ہے جی ڈی او پروکتہ نیراج کمار کے بیان کے بعد بیہار کے سیاست گرما گئی ہے بی جی پی پروکتہ سنجا ٹائگر نے جہاں جی ڈی او کی آشنکہ کو صحیح قرار دیا تو وہیں آر جی ڈی نے پلٹوار کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ لالو بھگوڑے نہیں ہیں لالو جی کے لیے پہلے سے ہی سورکشہ کا پکتہ انتجام ہے بوجود لالو جی کو اور سورکشہ ویوستہ کے جہورت ہے تو اس کی مانگ کریں سرکار بھی چار کرے گی لیکن جدیو نے اگر ڈی جی پی کو پتر لکھا ہے کہ ان کی سورکشہ ویوستہ بڑھائی جائے تو کہیں نہ کہیں ان کے چندہ کا کوئی کارن رہا ہوگا اور کس کارن جدیو کے لوگوں اتنا چندت ہے اس کا صحیح جواب وہیں دے پائیں گے لالو پرساد جادب جی بھگوڑے ہیں وہ پلٹی مار راجنی تھوڑے کرتے ہیں لالو پرساد جادب جی لالو پرساد جی کانون کا سمبان کر کے اور ان کا سرکار تو وہیں ہے جن کے ساتھ وہ گئے ہیں جارکن میں انہی کی سرکار ہے تو نیراج جی سے جنتہ دل یو کے پروکتاؤں سے نیتاؤں سے نیویدن ہے کہ اپنی سورکشہ جنتہ سب سے بڑا سورکشہ دیتی ہے ادھر سمویتھان بچاؤں نیا یاترہ کے سلسلے میں نیتا پرتپکشو تیجسوی آدو بیتیا پہنچے جہاں جن سبھا کو سمبودھت کرتے ہوئے تیجسوی آدو نے کیندر اور راجن سرکار پر جم کر نشانہ سادھا انہوں نے کہا کہ ان کے پریوار کو جھوٹے مقدمے سے پریشان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تیجسوی آدو نے جنتہ سے ایسی سرکار کو اکھاڑ پھینکنے کی اپیل کی وہی بیجے پی نے اس یاترہ کو فلوب بتایا جلے میں گھوم کر کے سو سنار کی ایک لوہار کی آپ نے یہ کہاوت کئی بار سنی ہوگی لیکن بیہار سرکار جس طرح لوہار سمدائے پر مہربان نظر آ رہی ہے اسے دیکھنے کے بعد اس کہاوت کو یوں کہا جا سکتا ہے کہ سو لوہار کی اور ایک سرکار کی لوہار سمدائے کو مہادلی شرینی میں شامل کرنے کے لیے سرکار نے کیسے جنگ اٹھانی ہے اس رپورٹ میں دیکھئے سو لوہار کی ایک سرکار کی لوہاروں کو ملے گا حق پرانی مہم نیا دعو لوہاروں پر نتیز سرکار کی نظر مشن 2019 کی چناؤی بھی ساتھ بچ گئی ہے لہٰجہ سرکار بھی ووٹرز کو لبھانے کے لیے نئی نئی چال چل رہی ہے اسی سلسلے میں بیہار سرکار نے لوہار سمدائے کو لے کر ایک دعو چلا ہے راج سرکار نے کیندر سرکار کے پاس لوہاروں کو انسوچت جنجاتی کا درجہ دینے کے لیے پرستاؤ بھیجا ہے اس سلسلے میں راج سرکار نے بھارت سرکار کے جنجاتی منطرالے کو جکتھی لکھی ہے لوہار سمدائے کو انسوچت جاتی کا درجہ دینے پر وچار کے لیے پتر لکھا گیا ہے بیہار سرکار اس سے پہلے بھی دو بار اتنوں کرافک ریپورٹ کے ساتھ اپنا پرستاؤں بھیج چکی تھی لیکن کے اندر سرکار نے دونوں بار یہ مانگ خارش کر دی نتیز سرکار کے اس دعو پر سیاست بھی شروع ہو گئی ہے کہ نیای کے ساتھ وکاشک کی افدارنا ہے تو سماج کے گریب طبقے کے لوگ جن کی ساماجیک آرثیق جنگرنہ کی جاتی ہے اور اس ریپورٹ کی بنیاد پر کے اندر سرکار کو پروب میں پرستاؤں بھیجا گیا کچھ ایک کنیز سرکار نے کارن پر اچھا کیا تو اس اندر میں بھی راجی سرکار نے سمجھت جواب دیا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ کنیز سرکار اس میں سرکالاتمک فیصل لگے گی انڈیا جو ہے آرکچن بیرودی سرکار ہے اور یہ نہیں چاہتی ہے کہ لوہار بھائیوں کو آرکچن ملے اور کیونکہ بیہار سرکار کا بھی منصوبہ ٹھیک نہیں ہے اور یہ دونوں ڈبل انجن کی سرکار ہے بیہار میں بھی سرکار انڈیا کی ہے کے اندر میں بھی انڈیا کی سرکار ہے دبل انجن کی سرکار ہے تو آپ بھیج رہے ہیں دو دو بار ریجیکٹ کیوں کیا اس لیے کہ انڈیا آرکچن بیرودی ہے لوہار جاتی کو انسوچت جن جاتی میں شامل کرنے کا سرکار کا یہ دعو اس بار کتنا کامیاب ہوگا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن اسے لے کر سیاسی بیانواجی کا جو دور شروع ہوا ہے وہ فلحال تھمتا دکھائی نہیں دے رہا نوجید زی میڈیا پٹنا لوگ سبح چناؤ کے مدنظر بیہار میں سیاسی جوڑ توڑ کا دور تیز ہو گیا ہے اور اس کڑی میں لیفٹ پارٹیوں نے مہا گٹ بندن کی ایک ریلی گاندھی میدان میں بلائی ہے جس میں کانگریس آر جی ڈی سمیت کئی وپکشی پارٹیوں کے نیتا حصہ لیں گے بی جے پی ہراؤ دیش بچاؤ کے نام سے ہو رہی اس ریلی کے ذریعے سیاسی ماحول کو گرمانے کی پوری تیاری ہے مہا گٹ بندن کا شکتی پردرشن گاندھی میدان سے چناؤی ہنگکار پٹنا کے گاندھی میدان میں ایک بار پھر ہوگا سیاسی دگجوں کا جھٹان یوں تو اس کا آیوجل لیفٹ پارٹیا کر رہی ہے لیکن اصل میں یہ مہا گٹ بندن کی طاقت کو پرکھنے کی کوشش ہے جس میں تقریباً سبھی وپکشی پارٹیوں کے نتاؤں کی جمگھٹ رہے گی گروہار کو ہونے والی ریلی میں لیفٹ کے سدھا کر ریڈ ڈی سیتہ رام یہ چوری سامل ہوں گے ایل جیڈی کے شرد یادو کانگریس کے گولام نبی آزاد ہندوستانی عوام مورچہ کے جیتن رام مانشی آر جیڈی سے تیجسوی یادو بھی ریلی میں منچ ساجہ کریں گے تو کنہیہ کمار اور جگنیش میوانی بھی ریلی کا حصہ بنیں گے اس کا تو مکھے نارا ہی ہے بھاجپا ہڑاؤ دیش بچاؤ اور اس کی تیاری میں ہم پوری بیہار کے اندر بہت بڑا عویان چلائے بھیہار میں اپنی کھوئی زمین تلاشنے کی کوشس میں جھٹی لیفٹ پارٹیاں اسرائیلی کے جریے مہا گٹھوندھن کی ایکتہ کا بھی پردرشن کرنے کی کوشس میں ہے اس کی وجہ سے بھیہار کی سیاست گرما گئی ہے بی جے پی اور جیڈیوں نے اسرائیلی کو لے کر آر جیڈی پر حملہ کیا ہے یہ لیفٹ پارٹیاں کا جو بامپنثی پارٹیاں ہے اور ان کا آستیت سمات تو ہو گیا ہے بیہار کے اندر میں اب کہیں کچھ بچا نہیں ہے اور وہاں بامپنثی پارٹیاں جن کے جنادھار کو ماننے لالو پرشادی جو سجا یافتہ ہیں اپنے کارکال میں ان کے دل کو توڑ کر کے تہس لہس کر کر کے ویسے لوگ بھی اگر پریڑنا پوروس ہو گئے ہیں تو یہ بامپنثی پارٹیاں کو اس بات کے لیے مبارک پاہ اینڈی اے کے حملہ کا جواب دینے کے لیے آر جیڈی کے بھائی ویرند سامنے آئے اور اینڈی اے کے حملہ کو باکھلاہٹ قرار دیا میرے انگنے میں تمہارا کیا کام ہے بی جی پی کا کون سا کام ہے مہا گھڑ بندھن کے بارے میں بولنے کا کوئی عدیگار نہیں ہے میرے انگنے میں تمہارا کوئی کام نہیں ہے اور اپنا گھر دیکھو تمہارا گھر بالو کے بھیت کی طرح ہے بیہار میں آخری ساسے گن رہی لیپٹ پارٹیوں کے لیے مہا گھڑ بندھن کا وکلپ کسی سنجیدنی سے کم نہیں کیونکہ اگر مہا گھڑ بندھن اسٹی تمہیں آیا تو لیپٹ پارٹیوں کو اپنا پورٹ پرتیشت بڑھانے میں بھی مدد ملے گی تو وہیں وپکشی ایک جھوٹا کی پہل کا سریر لیپٹ کو ہی جائے گا ایسے میں اب سب کی نظریں گاندھی میدان پر ٹکی ہے جہاں کی ریلی صرف بیہار ہی نہیں بلکہ دیش کی سیاست کی دشاہ بھی تیہ کر سکتی ہے نوجید کے ساتھ کنڈن زی میڈیا پٹنا جنتہ دلی اونائٹیڈ نے جمہو کشمیر کے ستھانیہ نکائی چناؤں میں شاندار کامیابی حاصل کی ہے اور پچاس سے زیادہ سیٹوں پر جیت درج کی ہے جمہو کشمیر کے پرباری آفاق احمد کے مطابق پارٹی کا پردرشن شاندار رہا ہے لہٰذا پارٹی اگلے ودھان سبح چناؤں میں بھی جمہو کشمیر میں تال ٹھوکنے کو تیار ہے ابھی تک کے جو سوچنا میرے پاس پرابت ہوئی ہے اس میں ہم لوگوں کو اربن لوکل بڈیز کا جو ہے اس میں پچاس کی اوپر تک کی سیٹیں ہمیں مل گئی ہیں اور ابھی ایکزیکٹ فیگر میرے پاس ابھی ہے نہیں کتنا انہوں لیا ہے چونکہ وہ لوگ لگ گئے ہیں وہاں میئر کا جو ڈیفرنٹ جگہوں پر میئر کا چناؤں چل رہا ہے اس میں اور شیرینگر میں بھی میئر کے لیے ہم نے اپنا امیدوار دیا ہے جنتا دلیوں نے یہاں رکھیں گے ایک چھوٹے سو بریک کے لیے لیکن آپ کہیں مجھا یہ فارل آٹتے ہیں